ہینڈ سینٹائزر کوویڈ نائنٹین کے خلاف ایتحاتی اپائیوں کا ایک ابھن حصہ رہا ہے ہاتھ کی صفائی وائرس کے ٹرانس میشن کو روکنے کے لئے ضروری ہو گئی ہے وشف سواس سنگٹن نے کچھ ٹپس شیئر کی ہیں اور بتایا ہے کہ آلکوہول آدھارت ہینڈ سینٹائزر کا استعمال کرتے ہوئے کچھ باتوں کا دھیان میں رکھنا جانا چاہیے آلکوہول آدھارت ہینڈ سینٹائزر کی کیا ماترہ ہو وشف سواس سنگٹن کی صلاح ہے کہ مٹھی بھر سینٹائزر ہاتھوں کی سبھی سطح کو ڈھکنے کے لئے لگائیں اپنے ہاتھوں کو ایک ساز صحیح تقنیق کی مدد سے اس کے سوکنے تک رگنیں پوری پرکریہ 20 سے 30 سیکنڈ تک چلنی چاہیے کیا آلکوہول والا سینٹائزر استعمال کرنا سرکشت ہے WHO نے انسٹرگرام پہ بتایا ہے کہ سینٹائزر میں آلکوہول کسی بھی پرسانگک سواس مددوں کو بنانے کے لئے نہیں دکھایا گیا ہے آلکوہول کی صرف تھوڑی ماترہ اسکن میں عوشوشت ہوتی ہے زیادہ تر پروڈکٹ میں اسکن کی روکھاپن کو کم کرنے والا سکھدائک پرابہ ہوتا ہے آپ کتنی بار ہینڈ سینٹائزر کا استعمال کر سکتے ہیں وشششگیوں نے بھی سابون اور پانی کے استعمال کرنے کی سفارش اپنے ہاتھوں کو دھونے کے لئے کی ہے بار بار ہینڈ سینٹائزر کا استعمال کرنا سرکشت ہے آلکوہول والا سینٹائزر انٹی مویٹرک پرتی روض پیدا نہیں کرتا ہے کیا ساموہک ہینڈ سینٹائزر کا بوتل چھونے سے آپ کو سنکر مڑ ہوگا؟ WHO کا کہنا ہے کہ جب آپ نے ایک بار اپنے ہاتھوں کو سینٹائز کر لیا تب آپ نے ان کو کسی روگانوں سے ڈس انفیکٹ کر لیا ہے جو بوتل پر ہو سکتا ہے کہ اگر ہر کوئی سارجنی دیگہ پر سینٹائزر کا استعمال کرتا ہے ساموہک سامگری پر کیٹانوں کا خطرہ کم ہو جائے گا اور ہر شخص کو سرکشت رہے گا بار بار ہاتھ ہونا یا گلافز پہننا کون بہتر ہے؟ گلافز پہننے سے روگانوں کے حسنانتر کا جوکیم ایک سطح سے دوسری سطح تک ہو سکتا ہے اگر آپ گلافز پہن رہے ہیں تب سنشت کریں کہ آپ کا ہاتھ سینٹائز کیا ہو و ایچو نے بتایا کہ گلافز پہننا ہاتھ کی سوچتا کا استحان نہیں لے سکتا ہیلتھ کیئر ورکر صرف خاص کاموں کے لئے گلافز پہنتے ہیں کرونا ویکسین اور لاگ ڈاؤن سے جڑی ہر خبر سب سے پہلے پانے کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں